اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹو ٹیکنکل مرزیب یوٹیوب چینل دوستو میرے نام مرزیب ہے دوستو آج بات کریں گے کہ دراز پر جب آپ لسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو کوئی ایسی پکچر جو آپ کو کسی بھی پوڈیٹ کی پکچر فار ایکزمپل آپ کو کہیں سے نہیں میرے رہی ہوتی گوگلز ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دراز پر جو اگر کسی آپ کے کمپیٹیٹر نے لسٹنگ کی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے وہی پکچر اپلوڈ کرنی ہے اپنی لسٹنگ میں یا اس کو تھوڑا بہت ایڈیٹنگ کر کے مجھے اپنے پاس اپلوڈ کرنا ہے تو کیسے کریں فار ایکزمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دراز سے آپ کوئی بھی پکچر اپلوڈ نہیں کر سکتے اگر میں اس پکچر کو اوپن کرتا ہوں میں نے اپنے پاس دراز کی ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے اب جیسا کہ میں فار ایکزمپل یہ پوڈکٹ اٹھاتا ہوں اب یہ پکچر ہے یہ پکچر مجھے کہیں بھی نہیں مل رہی ہے اگر میں اس کو یہاں سے سیو کرتا ہوں تو یہ یہاں سے سیو نہیں ہوگی اگر میں چیک کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پر رائیڈ کلک کرتا ہوں میں اور یہاں دیکھتے ہیں دیکھیں سیو کا اپچن نہیں آرہا یہ سیو ایز آرہا ہے لیکن اگر اس کو جیسے ہم سیو ایز کریں گے تو یہاں آپ دیکھیں نیچے یہ پکچر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویب پیج سیو ہو جائے گا اور ہمیں تو پکچر چاہیے تو جی پیگ میں یا پی این جی میں پکچر ہونی چاہیے تو اب یہ پکچر میں کیسے اپنے پاس سیو کروں اور میں جب نئی لسٹنگ کروں تو اس میں یہ پکچر میں اپلوڈ کروں فارغ نمپل یہ مجھے گوگل سے بھی نہیں مل رہی کئی سے بھی نہیں مل رہی ویسے بیس طریقہ تو یہ ہے کہ زیادہ تر جو سیلر کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے گوگل پر چلے جاتے ہیں اور گوگل سے اسی پرڈکٹ کا نام ڈالتے ہیں اور وہاں ان کو گوگل میں پکچر ایمیجز سیلیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو مل جاتی ہے اور اس کو ریسائز کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن اب مان لیتے ہیں کہ نہیں مل رہی ہے کچھ ایسی پرڈکٹس ہیں زیادہ تر سیلر نے خود فوٹو لی ہوتی ہیں اور وہ اپلوڈ کیا ہوتے ہیں تو وہ پرڈکٹ ان کو بھی کہیں سے نہیں ملتی تو اس لئے ان کو مجبوراً اس کی پکچر بنانی پڑتی ہے اب اگر وہی پرڈکٹ آپ کے پاس آگئی ہے اب آپ کو یا تو پکچر لینی پڑے گی اس کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار کسی کی پکچر آپ کو اچھی لگ گئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں یار وہی پکچر میں اپلوڈ کرو اس کا تھوڑا بہت کوشش کر رہے اس کو ایڈیٹنگ کر لیں تو میں اگر اسی کی بات کروں یہی پکچر اب مجھے اٹھانی ہے تو میں کیسے اٹھاؤں گا اچھا سب سے پہلے یہ آپ نے یہاں اوپن کر لی پکچر اور یہاں پہ آپ آگے دراز پہ اب آپ نے اپنے پاس اپنے براؤزر میں اس کا سائز بڑھانا ہے کہ یہاں جیسا کہ میں کونے میں گیا اور کونے میں جاؤں گا اور یہاں سے مجھے اس کو زوم کرنا ہے یہ دیکھیں پلس مائنس ہنڈر پرسنٹ ہے بھی اس کو مجھے کوشش کرنا ہے کہ وان ففٹی تک لے کے جاؤں اب اس کو اگر اس سے زیادہ بڑھاؤں گا یہ دوبارہ منی مائنس ہنڈر سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اگر وان ففٹی میں دیکھیں تو یہ مجھے میری پکچر فول نظر آ رہی ہے اب مجھے اس کا لینا ہے سکرین چھوٹ اچھا یہ مجھے سکرین چھوٹ لینا ہے آپ کے پاس اگر لیپ ٹوپ ہے جیسا کہ میرے پاس لیپ ٹوپ ہے پرنٹ سکرین کا اپشن ہے بقاعدہ اوپر سب سے اوپر ایک بٹن آتا ہے کونے میں بیک سپیس کا اوپر پرنٹ سکرین اس کو جیسے آپ نے دبایا اور آپ کے پاس پرنٹ سکرین ہو گئی ہے اب یہاں پہ آپ نے آنا ہے اپنے پاس پینٹ اوپن کرنا ہے تو میں جیسا کہ یہاں اپنے پاس پینٹ اوپن کرتا ہوں اور یہاں اپنے کنٹرول وی کرنا ہے کنٹرول وی تو جیسے آپ کنٹرول وی پیس کریں گے کنٹرول پلس وی آپ پریس کریں گے اپنے کی بورڈ سے لیپ ٹوپ سے تو آپ کے پاس یہ سکرین چھوٹ یہاں پہ آپ کے پاس copy paste ہو جائے گا اب یہاں سے آپ نے اس کو select کرنا ہے یہ select option نظر آ رہا ہے اور اس کو آپ نے یہاں select کر کے اس کو crop کرنا ہے باقی سب area آپ نے ہٹانا ہے یہ area select کیا جو area آپ کو چاہیے select کیا اور آپ نے یہاں سے crop کر دیا اب دوستو آپ نے crop کر دیا یہ picture آپ کے پاس آگئی ہے باقی سب side کا اڑ گیا ہے اور اس picture میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں نیچے جو size آ رہا ہے 647 by 638 یہ minimum دراز کی جو requirement ہے یہ 500 by 500 pixel ہونا چاہیے اب جیسا کہ یہ اس سے زیادہ ہے یہ upload ہو جائے گی اگر for example میں اس کو یہاں سے اوپر کر دیتا ہوں تو یہاں دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں گے نو یہ دیکھیں یہ یہ ہو گیا چار سو باون چار سو تریالیس یہ upload نہیں ہوگی یہ minimum جو ہے پانچ سو پانچ سو بائی پانچ سو سو اوپر ہونی چاہیے اب جیسا کہ ہمارے پاس 647 اور 638 ہے تو یہ بالکل ہو جائے گی upload اور اس طرح ہم جو ہے اس پکچر کو save کر کے اپرے پاس upload کر سکتے ہیں تو یہ ایک best option ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور trick بھی اس کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ اگر for example آپ کو اس کے ساتھ کوئی deal بنانی ہے یا کوئی pack بنانا ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ یہ اگر آپ یہ product آپ sell کر رہے ہیں اس کے ساتھ customer کو کچھ gift دینا چاہتے ہیں کوئی بھی picture میں for example اگر یہ کوئی الگ سے کوئی product ہے میں مان لیتا ہوں یہ ویسے تو یہی product ایسی کی دوسری picture ہے مان لیتا ہوں اگر یہ کوئی الگ سے product ہے یہ بھی آپ gift دینا چاہتے ہیں اور آپ ایک نئی listing کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنے پاس title میں بھی gift mention کرنا ہے picture میں کیسے کریں گے تو میں نے یہاں سے اس کا بھی screenshot لے لیا اب جیسا کہ اس کا screenshot میں نے لے لیا اور یہاں میں اس کو paste کرتا ہوں sorry یہ مجھے تھوڑا سا مجھے اس کو تھوڑا سا اور جگہ بنانی پڑے گی تاکہ یہ میرا ضائع نہ ہو اب جیسا کہ میں نے یہ الگ پیسٹ کر دیا control v press کیا اور یہ آگیا مرے پاس اور یہ product میں نے یہاں سے select کیا ہے اور یہاں سے میں اس کو cut کر کے ادھر control v کرتا ہوں تو یہ paste ہو گئی ہے اب باقی کا میں area select کرتا ہوں یہ جو بھی ہے اور اس کو میں نے select کر کے delete کر دیا اور یہاں سے میں اس کو دوبارہ crop کر لیتا ہوں جہاں تک مجھے چاہیے اب اس کو میں تھوڑا سا zoom کرتا ہوں 50% پہ 100% کرتا ہوں اب دوستو دیکھیں یہ product آپ کے پاس الگ سے میں نے جیسے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ مان لیتے ہیں یہ کوئی اور product ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے یہ بھی اس کے ساتھ add کر دی ایک picture میں آپ کے پاس دو آ گئی ہیں اور نیچے اس کا size آپ نے دیکھنا ہے کہ 500 by 500 minimum ہونا چاہیے تو اس طرح آپ ایک نئی product کی listing کر سکتے ہیں یہ نئی deals بنا سکتے ہیں یہاں پہ pick of two لکھ سکتے ہیں اگر یہ ہی product ہے آپ یہاں پہ دیکھیں red میں یہ تو یہ ویسے دو دو projector تو یہاں پہ آپ جو ہے نا اے select کریں اور pick of two two ڈال دیں pick of two تو اس طرح آپ کر کے نا یہ اس میں جو چاہے picture میں آپ editing کر کے اس کو save کر سکتے ہیں اور picture کا آپ کا مسئلہ solve ہو جائے گا جو picture آپ کو اگر کہیں سے مل رہی نہیں ہے اور دراز سے بھی آپ اگر save نہیں کر سکتے تو وہ یہ آپ کے پاس best میں نے طریقہ آپ لوگوں کو بتایا بغیر کسی photoshop کے بغیر کسی skill کے آپ بہت ہی آسانی سے paint bilitan ہوتا ہے آر وینڈو میں اور آپ اس میں آسانی سے یہ changing کر کے listing کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آج ہوگی سمجھ آج ہوگی اور اس حوالے سے آپ کے کوئی بھی confusion نہیں ہوگا انکس پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی problem ہے تو آپ مجھے instagram پہ message کریں اور اسی ویڈیو کے comment section میں آپ comment کریں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ کے ہر comment کا جواب دوں تو ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ thanks for watching